وزیر مملکت پروخ حبیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے مشاورت کا مطلب چور سے پوچھنا کے تفتیشی کون ہے تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت پروخ حبیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرڈینس پارلیمنٹ میں آئے گا تیعویز دینی ہے تو دے دیں انہوں نے کہا کہ کرپشن کرپشن ہوتی ہے ایک روپے کی ہو یا ایک عرب کی نیب آرڈینس میں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا نیب اور احتساف کو مضبوط کریں گے ہم نے جالی دستاویزات جمع کروائے نہ ہی جھوٹے بیانات دینے ہیں وزیر مملکت پروخ حبیب نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ایون فیلڈ کیس میں سزا یافتا ہے کہ عباس شریف کو مشاورت کا بہت شوک ہے آپ سے مشاورت کی فرمائش ہم پوری نہیں کر سکتے مسلم لگ نون کی سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ کرپشن موجودہ دور میں سب سے زیادہ بڑی ہے تفسیرات کے مطابق مسلم لگ نون کی سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے مشترگہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی بڑے تو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کرپٹ ہے آج عمران خان نے یہ سب کر دکھایا ہے اور وہ یہ سب خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ کل ان سب کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا صدا کسی کو نہیں رہنا ان کو حساب دینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن موجودہ دور میں سب سے زیادہ بڑی ہے خود عمران خان کہتے تھے ٹیکس چوری ہو مہنگائی ہو ڈالر بڑے بجلی اور گیس کی قیمت بڑے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے روہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرعہ بڑھنے کا امکان ہے عالمی بینک کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق تیل اور اشیہ کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث مہنگائی بڑھے گی اور توانائی کے نرغوں میں اضافہ مہنگائی کا باعث بنے گا عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق حکومت کو بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ اور مالی چیلنجز کا سامنا ہے جس سے مالی سال دو ہزار تئیس میں معاشی شرعہ نمو چار اشاریہ سفر فیصد تک پہنچ جائے گی عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق حکومت کو بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ اور مالی چیلنجز کا سامنا ہے حکومت مالیاتی چیلنجز کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے سٹیڈ بینک نے حال ہی میں پالیسی شرعہ میں اضافہ کیا ہے حکومت توانائی کے شعبے کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤن غسارہ بننے کا امکان ہے آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤن غسارہ جی ڈی پی کے دو اشاریہ پانچ فیصد تک ہو سکتا ہے اور ترسیلات ذر کی آمد متوسط ہونے کی توقع ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد کے سر کی وزیر عظم کے مشیر براہ پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان سے سپیکر ہاؤس میں ملقات ہوئی جس پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے پر تفصیلی مشاورت کی گئی تفصیلات کے مطابق حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس بائیس اکتوبر بروز جمعہ صبح ساڑھے دس بجے طلب کیا جائے گا وزارت پارلیمانی امور اجلاس طلب کرنے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کرے گی اس موقع پر وزیر عظم کے مشیر براہ پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان کا کہنا ہے کہ حکومت عوامی اور ملکی مفاد کی قانون سازی میں کسی قسم کی تاقید نہیں چاہتی وزیر عظم کی ہدایت پر قانون سازی کا عمل تیز کیا گیا ہے جلد نتائج سامنے آئیں گے دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اسمبلی اسد کیسن نے کہا ہے کہ امید ہے ایوان میں موجود تمام جماعتیں قانون سازی کے لیے موثر اور تعمیری کردار ادا کریں گے پوری کوشش ہوگی کہ ایوان کا ماحول متاثر ہوئے بغیر قانون سازی کا عمل آگے بڑھایا جائے صدر مملکت کی اہلیہ اور خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی کی جانب سے بریسٹ کینسر آگائی مہم کی مناظرت سے سمینہ عارف الوی کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر محلک مرض ہے ہر سال ہزاروں خواتین بروقت تشریف اور آگائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانئے سینے یا اس کے اطلاف میں گلتی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں بیگم سمینہ علوی نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکٹوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں یاد رکھیں کہ صحتمند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے وفاقی اردو یونیورسٹی میں مسائل سنگین ہو گئے تفصیلات کے مطابق وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ و ملازمین کی تنخواہیں بند کر دی گئیں جبکہ اساتذہ سراپا احتجاج ہیں احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ کراچی کے دونوں کیمپس میں تنخواہیں دی گئیں اسلام آباد میں فنڈز کی کمی بہانہ بنا لیا گیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کراچی سے اسلام آباد کیمپس کو تنخواہوں کی مد میں پیسے نہیں دی گئے جبکہ ایچ ایسی یونیورسٹی کو باقاعدگی سے ریکرنگ فنڈ گرانٹ جاری کرتا ہے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بار بار مانگنے کے باوجود کراچی سے تنخواہیں دینے کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے جا رہے خیبر پختونخواہ فوٹ سیپٹی اٹھوٹی کی جانب سے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کاروائی کے نتیجے میں دو ملزمان گرفتار کر کے چودہ سو کلو سے زیاد مزر سہت گڑ برامت کر لیا گیا ہے فوٹ سیپٹی اٹھوٹی کا کہنا تھا کہ گڑ کی تیاری میں چینی اور مزر سہت کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ مردان سٹی میں حفظان سہت کے اصولوں کے خلاف برزی پر بھی پانچ بیکری یونٹس سیل کر کے بیکری یونٹس سے دو سو پچاس کلو غیر میاری سویٹس اور بیکری پروڈکس برامت کر لیے گئے ہیں واضح رہے کہ کاروائی میں بڑی تعداد میں بوسیدہ انڈے بھی برامت کر کے زائع کر دیے گئے ہیں محکمہ داغلہ پنجاب نے فصلوں کی باقیات اور بھوسے کو جلانے پر پابندی آئیت کر دی ہے تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے پابندی زابطہ پوچداری 1898 کی دفعہ 144 کے تحت آئیت کی گئی ہے ذرائع کے مطابق میونسپل، ٹھوس، فضلہ، ٹائروں کی پلاسٹک اور پولیتھین بیک جلانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات کو جلانا اور ٹھوس، فضلہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں مختلف قطرناک مواد، ٹائر، بلاسٹک، پولیتھین، بیک جلانا، ربڑ اور چمڑی کی اشیاء وغیرہ انسانی زندگی کے لیے مسائل اور سموک کا سبب بھی بنتا ہے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچز اور کوچنگ ٹھیک نہیں ہے تفصیلات کے مطابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کی پی سی بی کی تین سالہ کارکردگی اور نیوزی لینڈ سیریز منزوغی پر بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آتے ساتھ ہی کہا تھا چائے پلانے والے سے لے کر چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ایک نہیں ہوتا تو ٹیم نہیں بنتی چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ اسکول کرکٹ پچھلے کچھ سالوں سے بیٹھ گئی جبکہ ہم اپنی کرکٹ کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہماری اسکول کرکٹ کو چار بینک اٹھانے کو تیار ہیں ہیڈ کوش نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم گیری اسٹیڈ نے کہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف پہلے میچ کی کوئی پریشانی نہیں ہے خیرمن ملکی میڈیا کے مطابق اپنے جاری کردہ بیان میں گیری اسٹیڈ نے کہا ہے کہ ہمارا گروپ تف ہے اور ہماری نظر ایک وقت میں ایک میچ پر ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو ہوا وہ افسوس ناک ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ ہمارے کھلاڑیوں نے بھی کھیلنے کا موقع مس کیا ہے گیری اسٹیڈ کا کہنا تھا کہ ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اچھی تیاری میں ہیں اور پہلے میچ میں پاکستان کا مقابلہ کریں گے اے سے ساتھ ٹیمیں ورلڈ کپ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار میں مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس دو سو ترینوے پوائنٹس کم ہو کر چوالیس ہزار تین سو ترہتر پر بند ہوا ہے کاروباری دن میں ہنڈرڈ انڈیکس آنٹ سو نو پوائنٹس کے بینڈ میں رہا جبکہ انڈیکس کی کم ترین سطح چوالیس ہزار دو سو ترہی رہی دن بر مجبوری طور پر سات ارب بھتیس کروڑ مالیت کے بارہ کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا جس میں دو سو ستتر کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ نوے کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کی نوجوان اور تیزی سے ابرتی ہوئی اوبرو ادھکارہ ہبا بغاری اپنے باکمال صلاحیتوں کے باعث بہت کم عرصے میں انڈسٹری میں نام کما چکی ہیں ہبا بغاری ادھکاری میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد کئی برائیڈل شوٹس کا بھی حصہ بنی ہیں جس میں انہیں خوبصورت انداز میں دیکھا جا سکتا ہے ادھکارہ کی یہ تصویر اس وقت کی ہے جب انہوں نے انڈسٹری میں کام کرنے اور اپنا نام بنانے کا آغاز کیا تھا لیکن وقت گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی ادھکاری کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی میں بھی نکھار بنایا تانی ادھکار منیب بٹ اور ادھکارہ علیزہ شاہ کی فیشن شوٹ کی تصاویر سامنے آئی ہیں جسے سوشل میڈیا صارفین کے جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق ادھکار منیب بٹ اور ادھکارہ علیزہ شاہ کا حال ہی میں دلکش انداز میں شوٹ ہوا ہے اس شوٹ کی تصاویر منیب بٹ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرائی گئی ہیں اس کے علاوہ ادھکارہ علیزہ شاہ نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس شوٹ کی تصاویر شیئر کی ہیں پاکستان شو بیس انڈسٹری کی سوپر موڈل میزبان و ادھکار ایشہ عمر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ایشہ عمر کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھکارہ مغربی لباس زیب تن کی ہوئی ہیں ایشہ عمر کی جانب سے شیئر کی گئی اس تصویر میں ہزاروں کومنٹس اور لائکس آ چکے ہیں جس میں ادھکارہ کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی جا رہی ہے گزشتہ روز ایشہ عمر کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھکارہ سیاہ رنگ کی ساڑھی زیب تن کی ہوئی ہیں اس سے قبل ادھکارہ کی سفید رنگ کی دلکش لباس کی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی جسے مددہوں کی جانب سے بہت پسند کیا گیا تھا